الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعلا ملا نبی بعدہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ سورة الفاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے اور بقول سیدن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پچھلی ساری کتابوں کا خلاصہ ہے سورة الفاتحہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ جب ہم قرآن کریم کھولتی ہیں تو سب سے پہلے اسی سورہ مبارکہ پر ہماری نظر پڑتی ہے قرآن کریم کے آغاز میں اس کو رکھا گیا ہے اس کو نماز میں پڑھنا لازم اور فرض ہے سب سے پہلے اس کا ترجمہ سمات فرمائیں اس کے بعد انشاءاللہ کچھ گزارشہ سورة الفاتحہ کے حوالے سے آپ کے خدمت میں پیش کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے میں شروع کرتا ہوں یا میں پڑھتا ہوں یہ انڈرسٹوڈ ہے یہ یہاں پہ حضف ہے الحمدللہ رب العالمین ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے الرحمن الرحیم جو نہایت رحم کرنے والا بہت مہربان ہے مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک ہے یا قنافدو یا قنافد سائن ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ایدین السیرات المستقیم ہمیں سیدھا رستہ دکھا سیرات اللہ دین آنامتا علیہم انہوں کا رستہ جن پر تُو نے انام کیا غیر المغزوبی علیہم والزالین نہ ان کا کہ جن پر غزب کیا گیا اور نہ گمراہوں کا آمین اے اللہ یہ دعا قبول فرما یہ آپ کی خدمت میں جو ترجمہ پیش کیا گیا ہے یہ نفہومی اور عبارتی ترجمہ ہے سورة الفاتحہ کے حوالے سے جیسے میں نے شروع میں ارز کیا کہ یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے اور آسمانی کتابوں کا بھی خلاصہ ہے وہ اس طرح کہ پہلی جو تین آیات ہیں الحمدللہ سے لے کے مالک یوم الدین تک اس میں توحید بیان ہوئی ہے اللہ کی حمد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے جو رحمان رحیم ہے جو جزا کے دن کا مالک ہے وہی سزاوار حمد و سنہ ہے اب تقریبا قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ توحید پر مشتمل ہے اگلی جو آیت مبارکہ ہے سورة الفاتحہ کی مالک یوم الدین اس میں عقیدہ آخرت بیان ہوا ہے جزا کے دن کا مالک ہے جزا کا دن یعنی عقیدہ آخرت ہے کہ قیامت آنی ہے سزا جزا کا نظام مرتب ہونا ہے اس میں پھر توحید کو دوسرے زاویے سے بیان کیا گیا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے مدد اسی سے مانگنی ہے پھر جو آخری آیات ہیں ان میں سرات مستقیم بیان کیا گیا ہے اور ساتھ اس کے جو آئیڈیلز ہیں وہ بیان کیا گئے ہیں کہ سیدھا رستہ کون سا ہے جس پر انبیاء چلے صدیقین چلے شہادات چلے صالحین چلے اور ان کے علاوہ جو دوسرے رستے ہیں جن پر اللہ ناراض ہوئے ان سے بچنا ہے تو یہ سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کریم اور کتب سماویہ کا خلاصہ ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کے پورے قوائد و زبابد کہ انبیاء کی طرح زندگی گزارو گے یعنی کوڈ آف لائف دے دیا نا انبیاء کی طرح صدیقین شہادہ اور صالحین کی طرح زندگی گزارو گے پھر تم کامیاب ہو سورة الفاتحہ جو ہے یہ شروع میں رکھی گئی ہے قرآن کریم کی اس کی کیا حکمت ہے قرآن کریم کے آغاز میں سورة فاتحہ کو رکھا گیا حکمت یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھ کر کئی لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں قرآن کریم کو اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کے ساتھ ہدایت دے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں پڑھیں تو بندے کی سب سے بنیادی ضرورت ہدایت ہے تو جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے اللہ سے ہدایت مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالی نے پوری کتاب ہدایت کے لئے دے دی ہے کہ ہدایت اللہ سے مانگنی ہے ہدایت اس نے دینی ہے اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں اس کتاب کو پڑھنا ہے پھر تم کامیاب ہو تو سورة الفاتحہ کو شروع میں اسی لئے رکھا گیا ہے کہ ہر لمحہ دعا اللہ سے مانگنی ہے سیدھا رستہ وہ ہے جو اس قرآن نے بیان کر دیا ہے اور انبیاء جس پر چلے ہیں صدیقین شہدہ صالحین چلے ہیں کامیابی چاہتے ہو تو اسی رستے پر چلو یہ حکمت ہے سورة الفاتحہ کو شروع میں رکھنے کی یہ چند خصوصیات تھیں جو آپ کے خدمت میں پیش کی گئیں انشاءاللہ آئندہ مزید سورة الفاتحہ کے حوالے سے چند دروس جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے سورة الفاتحہ